السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل پر ہو لینڈ ٹوگیڈر امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیلیت سے ہوں گے کافی دنوں سے سٹورنٹس مجھے کہہ رہے تھے بورٹ آف سکینری ایڈوکیشنز کے جو سٹورنٹس ہیں کراچی بورٹ کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا موڈل پیپر کب آئے گا ہم کس طرح سے تیاری کریں ہماری نیو بوکس ہیں ہماری موڈل پیپر ابھی تک نہیں آئے تو اس کی آنوسمنٹ ہو کر دی گئی ہے اور آج ہم لوگ کلاس میٹرک اور کلاس نائن کی بھی موڈل پیپر آ چکا ہے کیونکہ کیونکہ آپ کے پاس جو پیٹرن چینج کیا گیا ہے ٹوائنٹی پرسین اور ٹوائنٹی پرسین لانگ اور شورٹ کوشنز کے حساب سے اس کو دسکرس کریں گے تمام سبجیکس کو دیکھیں گے اور کوشش کروں گا کہ میں بہت جلدی آپ کو اس کے سولوشنز بھی پروائیڈ کر دوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو موڈل پیپر ہوتے ہیں اس کے سولوشنز آپ کو نیڈ ہوتی ہے کس طرح سے سولف کرنے کیا کرنے تمام چیزیں میں آپ کو جل سے جل پروائیڈ کر دوں گا تو اس کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل کے کلک کر دیں تاکہ تمام انفرمیشن آپ کو پہلے اور وقت پر مل سکیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تارگیٹ پیپر اور گیس پیپر بھی پروائیڈ کر رہا ہوں ریگولر بیسس میں ٹھیک ہے تو چلے آج جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیپر پیٹرن کو کوشنز پیپر جو دیا ہوئے وہ کیا رکھا ہوئے ایم سی کیوز پیپر ہے جو کہ 20 پرسن ہے ایم سی کیوز جبکہ شورٹ انسر ہے ہمارے پاس 40 پرسن جبکہ اس کے مطلب کہ آپ کے پاس جو لانگ کوشنز ہیں وہ آپ کے پاس 40 پرسن ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انگلیش کا موڈل پیپر دیکھ لیتے ہیں انگلیش کا موڈل پیپر ہمارے پاس 100 نمبر کا پیپر ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس 20 مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے اب ایم سی کیوز کہاں سے آئیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں صاف صاف لکھا ہوئے کہ ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ 20 منٹیپل جوائز کوشنز ہوں گے جو کہ آپ کے پاس چیپٹر سے آئیں گے اور پوم سے آئیں گے جو اس میں سے ہر کوشنز کے مارکس کتنے ہوں گے آپ کے پاس 1 ہوں گے اس کے بعد آپ کے پاس sections بھی آ جاتا ہے جس کے اندر 40% کا کیا ہوگا آپ کے پاس short کوشن ہوگا تو 100 کا 40% کتنا ہوتا ہے 40 مارکس ہوتا ہے تو 40 مارکس یہاں پہ mention آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا 40 لکھا ہوئے اور اس میں لکھا ہوئا آ رہا ہے کہ آپ نے 40 مارکس کے یہ کوشنز ہوں گے تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ 10 مارکس کا ہوگا جس کے اندر لکھا ہوئے کہ آپ نے answer کرنا ہے any 5 of the flowing quotient in the 2-3 sentences age آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے ان پاس سوالات کے جوابات دینے ساتھ میں سے دیکھو 1,2,3,4,5,6,7 ہے سیون میں سے آپ نے 5 questions کے جواب دینے اور ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے 2-3 sentence یاد رکھنا 2-3 line نہیں لکھا 2-3 sentence لکھا ہوئے تو sentence ہی پر آپ نے اس کو کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو بس question number 3 آ گیا do as direct آ گیا ٹھیکن تمام کے answers بھی دیکھ لیں گا ہمارے پاس کون کون سے questions ابھی ہم سے pattern کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے سوالات ہیں atmosphere میں تھوڑا سا شوہ شرابہ ہو سکتا ہے تو اس کو آپ نے ignore کی جائے گا ٹھیک ہے do as direct کا question ہے دیکھیں جو کہ آپ کے پاس 20 marks ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے پاس use preposition آیا ہے تو اس کے بعد use article آیا ہے پھر change the wise آیا ہے I mean change the narration آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس چار چیز ہیں اور اس کو 20 number کا کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جب ہی تیاری آپ نے اچھے سے کرنی ہے grammar کی اس کے بعد پاچھوہ جو section ہے ٹھیک ہے پاچھوہ اس میں part جو ہے اس میں لیکھا ہے formation of sentence change the flowing sentence as suggested in the bracket آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ sentence کو change کرنا ہے جو آپ کے بس bracket میں دیکھ رہے ہیں آپ کے جو bracket میں لکھا ہوئے change into assertive اور ہمارے پاس change into future continuous perfect continuous interrogative negative punctuate تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے یہ کرنا ہے اچھے سے تیاری کرنا ہے grammar کا بہت زیادہ part ہے آپ کے انگریش کے papers کے لیے ٹھیک ہے تو چلیلے آجائیتے ہیں next میں چلتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا لکھا ہوئے six part میں لکھا ہوئے give the brief max آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے relevant کا کیا ہوتا ہے suffix میں بتانا ہے homo forms بھی بتانا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس question for four آ جائے گا اس کے اندر جو کہ آپ کے پاس five marks کا ہوگا indicate the kind of part of speech and underlined instance adverb آپ نے اس کا بنانا ہوگا adverb بھی بنانا ہوگا indicate بھی کرنا ہوگا kind of part of speech کو ٹھیک ہے اس کے بعد لکھا ہے translate کرنا ہے into urdu یا sindhi پورا paragraph آئے گا اس paragraph کو آپ کو کیا کرنا ہوگا translate کرنا ہوگا کس میں یا تو آپ urdu میں کر سکتے ہو یا تو آپ sindhi میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ short questions آپ کے پاس ہوگا میں جلیلی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں سارے subjects کو cover کرنا ہے اس کے پاس section c آگیا جو کہ چالیس نمبر کا ہوگا یہ بھی آپ کے پاس to read the given passage and fill the flowing from the provided option یہ ایک نیا سوال آگیا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے پورا ہی passage کو یہاں سے لے کر helmet سے لے کر important factor read کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اوپر سے کون سے اس میں سے مطلب کہ ایک طرح سمجھے fill in the missing letter سمجھنا ہے یا آپ کو sentence کے ساپ سے سکتے کرنا ہوگا fill کرنا ہوگا پھر اس کا لکھا write and essay ہمارے پاس کون کون سے ہمارے پاس ہمارے پاس health education problems of karachi and crisis in pakistan already میں نے اپنے چینل کے important essay answers provide اب جا کے اس سے check out کر سکتے ہو اس کے بعد لکھا ہے یا آپ suppose you're the manager of pakistan what a step will you take to get your national support back to the track to achieve the past glory write your plan of the action briefly اس میں لکھا ہے ایک طرح آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ کو sentence لکھ کر دے جائے گا کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں اور بتائیں کہ کس طرح سے آپ ایزا اگر آپ ہاکی ٹیم کے وہ بن جاؤں manager بن جاؤں تو اس کو کس طرح سے اس کے کیا چیزوں میں تبدیلیاں لاؤں گیں جس سے کیا ہو سکے آپ پاس کی طرح جیفت ہی آپ ہو سکتے ہیں تو وہ چیز لکھا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کرنا ہوگا اگر آپ کو ایسے یاد کرنا تو ایسے یاد کر لیں یا تو پھر آپ یہ یاد کر لیں اس کے بعد کیا لکھا ہے ہمارے پاس write a letter لکھنا ہے spend in the summer vacation video یا پھر آپ نے یہ کرنا ہے ایک letter لکھنا ہے editor of the newspaper and complaining about the shortage of playground in your area مطلب کہ ground کی جو کمی ہے اس کے بارے ہمیں آپ نے بتانا ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے question 9 جو آ رہے ہیں read the flowing passage and answer the questions given below پورا passage کو آپ نے read کرنا ہوگا اور اس کے questions کے جوابات دینے ہوں گے جو کہ آپ کے پاس نیچے mention ہوں گے اس کے بعد یہ تمام آپ کے پاس انگلیش کا paper ہم نے cover کر لیا اور دیکھ لیا جلی علی جی کرتے ہیں next paper کے جانب چلتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا پاکستانی status کا question ہے یہ 75 marks کا ہوتا ہے تو اس کے اندرے 15 marks کا آپ کا کیا ہوگا mcqs ہوگا جبکہ 30 marks اور 30 marks سے کیا ہوں گے long اور short questions ہوں گے ٹھیک ہے تو چلیں آج جیتے ہیں mcqs کہاں سے آئے گا آپ کے سلیبس سے آئے گا ٹھیک ہے آپ کا جو chapter ہے اس سے آئے گا ٹھیک ہے اس سے تیاری کیجئے گا میں کہتا ہوں کہ آپ پورے اس سے بھی تیاری کر سکتے ہو کیا نام ہیں آپ کے پاس جو جو پاس پیپر ہوتا ہے اس سے بھی دیکھ سکتے ہو کیونکہ پاکستانی status کا پیپر چینج نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو 6 questions سے ٹائم کرنے ہیں آپ کو ٹھیک ہے 30 marks کے questions ہوں گے define the democracy name the 5 materials of resources write down any 5 achievements of illegal movement mention any 5 silent features of objectives of revolutions write down the 5 causes of growth of the population in Pakistan define the culture write down any 4 characteristics mention any 5 problems industrial sector write down any 5 the national goals of Pakistan write any function of ministry of women write in Pakistan write down any 5 rights and duties of the citizens of Pakistan یہ تمام چیزیں میں نے اپنے gas paper میں already mention کیا ہوئے ٹھیک ہے چلی لہا ہاں section c میں دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے لیے most important مطلب ایک 3 سوالات کرنے ٹھیک ہے اور ایک سوال 10 نمبر ہے تو یا ٹکھنا اسی طریقے سے کام کرنا کہ 10 نمبر آپ حاصل کر سکو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تقریباً 1 2 3 4 5 سوالات آئیں گے اور پاس سوالات میں سے آپ نے تقریباً 3 اٹائم کرنے ہوگے 2 آپ کے بعد چوائیس ہوں گے ٹھیک ہے چلے آگے چلتے ہیں موٹالا پاکستان وہی اردو میں لکھا ہوا ہے وہی چیزیں دیکھ لیجئے گا میں فیلال اس کو read نہیں کر رہا کیونکہ انگلیش میں میں نے already read کر دیا ہے وہی pattern ہوگا آپ کے پاس انگلیش اور 6 اور اس کا ٹھیک ہے اب آیا تھا chemistry جو most important جس کے بارے میں آپ کافی دنوں سے desire کر رہے تھے تو 60 marks کا آپ کا کیا ہوگا chemistry کا paper ہوگا اور 15 marks کا کیا ہوگا practical ہوگا تو 16 marks 16 marks میں آپ کے 12 نمبر کے mcqs ہوں گے 24 نمبر کے short questions ہوں گے اور 24 نمبر کے long questions ہوں گے چیز کو یاد رکھنا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 12 mcqs جو ہوں گے آپ کے holes لے بس سے آئیں گے section b کے اندر آپ کے پاس short questions آ جائے گا class matrix کا لکھا ہوا ہے narrate three differences between the trosphosphere and stratosphere اس کے نمیان کیا کرنا ہے آپ نے اس کو differentiate کرنا ہے اس کے بعد اپنے constant expression kc اس کے بعد code میں لکھا ہوا ہے hydrogen ion connection h positive is what is the ph solution of مطلب numerical بھی identify functional group identify define the three types solve with two examples define the three two examples indicate very common water define terms analytical chemistry quality quantitative analysis analysis اس کے بعد complete کرنا ہے آپ کو تمام reactions کو write any uses of carbohydrates define and briefly describe any beneficial impact of formula on human society اس کے بارے میں آپ can بتان give the reason 13 سوالات میں 4 سوالات 4 of 8 سوال 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 کیا جائے جائے اس کے پاس جس آپ el پاس 20 پاس 20 پاس پاس 22 جس آپ پاس inverse of matrix بتانا by adjoin method اس کے بعد لکھا آپ پاس ایک theorem کو کوشن پھر آپ draw کرنا اس مطلب اس میں یہ آپ کی کیا کرنا تھیورم کی تیاری اچھے اس کے بعد ہمارے پاس سندھی کا پیپر میں 75 مارکس پیپر جس کے اندر آپ کے پاس جمع جائیں اس کی پی پی میں دی دوں گا آپ کے پاس سوالات کی جوابات دینے ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس سوالات اس کو دیکھ لی جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس لفظ عبارت کی سبت کی لی گئی مطلب جملے کی تشریح جس میں دو کرنے ہوں گے اور اپنے دوست کے نام خط لکھنا ہوگا یہ تمام چیزیں آپ کو میں نے پروائیٹ کر دیئے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی گئے آپ کے پاس کون کون سے آئیں گے ٹھیک ہے اور باقی تمام یہ دوسرے گروپس کے پیپرس ہیں جو کہ آپ دیکھ لی گا